اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دربازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علمی مقام والے ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی اور اس موقع پر نصیحت کی کہ جس موقع پر ابن ملجم نے ان پر حملہ کیا روایت میں آتا ہے کہ جب ابن ملجم اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے اور بالکل موت کے قریب تھے اس موقع پر ان کے بڑے صاحب زادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے والد محترم کی حالت دیکھ کر رونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیوں روتے ہو فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابباجان میں کیوں نہ رو اس دنیا کا آج آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے آپ کا یہ آخری دن ہے دنیا کا اور پہلا دن آخرت کا وَأَنْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْآخِرَةِ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا دن ہوتا ہے اس کی آخرت کا اور اس دن کی سلامتی کی دعا مانگنے کا حکم ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيَّا اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں پیدا ہوا اور اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر جس دن کے میں دنیا سے جاؤں گا کیونکہ وہ دنیا سے جو جانا ہے وہ پہلا دن ہے آخرت کا اور اللہ کی سلامتی اس دن کے لیے بھی جس دن میں حشر سے اٹھوں گا تو حضرت حسن بضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابباجان آج پہلا دن ہے آخرت کا اور آخری دن ہے دنیا کا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اس لئے مجھے رونا آ رہا ہے فرمایا بیٹا رونے کا وقت نہیں ہے آٹھ باتوں کی وسیعت کرتا ہوں ان آٹھ باتوں کو پلے باندھ لینا ان آٹھ باتوں کو مضبوطی سے عمل کرنا سعید شفیق جو ماباب ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو وقتی طور پر نصیحت کرتے رہتے ہیں حضرت حلی رضی اللہ تعالی عنہ مختلف موقع پر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور آخری موقع پر جو نصیحت کر رہے ہیں اندازہ لگائیں کیسی جامع نصیحت ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا بنیہ اے میرے بیٹے بنی بنی کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے صرف بیٹے گنی گہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے آٹھ باتوں کی حفاظت کر لو دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی فرمایا سب سے پہلی بات وہ آٹھ باتیں کیا ہیں اِنَّا أَغْنَا الْغِنَا الْعَقْلِ اتنی بڑی بات ہے سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے سب سے بڑی جو مالداری ہے عقل سلیم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو عقل سلیم اتا فرمائیں یہ سب سے بڑی مالداری ہے اِنَّا أَغْنَا الْغِنَا الْعَقْلِ اللہ سے عقل سلیم مالداری ہے کیونکہ عقل جب صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز صحیح سوچی جاتی ہے کیونکہ اس عزو کا اس بات کا کامی سوچنا ہے ہر عقل صحیح نہیں سوچتی بلکہ عقل سلیم صحیح سوچتی ہے اس لئے ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی سوچ صحیح کرنے کے لئے عقل سلیم اللہ سے مانگو یہاں پہ جو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عام عقل کے بارے میں نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ عقل سلیم سب سے بڑی مالداری کسی کو عقل دیگ دی بھی گئی نا عقل سلیم بہت بڑی مالداری مل گئی جسے عام کا کام دیکھنا کان کا کام سننا جبان کا کام چکنا ہاتھ کا کام پکڑنا ہر عزو کا ایک کام ہے عقل کا کام سوچنا عقل جب بگڑتی ہے تو بگاڑ سوچتی ہے عقل جب صحیح ہوتی ہے تو صحیح سوچتی ہے اس کا کام سوچنا ہے یہ سوچیں اور یہاں تک سوچیں اللہ تبارک و تعالی نے توشید کی بنیاد عقل سلیم پر رکھی ہے اللہ ایک ہے اور اللہ ہے اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا موجود ہونا اس کو اللہ نے ہماری عقل پر چھوڑا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی پیغمبر بھی نہ آتے کوئی پیغمبر تب بھی انسان پر یہ ذنب داری تھی کہ وہ اپنے عقل سلیم سے سمجھتا کہ اللہ ایک ہے اور دائنات میں موجود ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو دلائل سے نہیں سمجھا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کو فکرت کے عقل سلیم کے دباؤ سے سمجھا جا سکتا ہے تعمیر دیکھ کر میمار سمجھتے ہیں بڑی سی بیلڈنگ دیکھ کر اس کا کوئی کنسکشن کرنے والا ہے کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ کر فورا سمجھتے ہیں اس کا کوئی لکھنے والا ہے تب یہ لکھی گئے بغیر لکھنے والے کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لکھیں تو بالکل اس طرح کے کائنات کے اندر ہزاروں دلیلیں ہزاروں نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دی اپنے ہونے کو اور اپنے ایک ہونے کو اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی عقل سلیم پر چھوڑ دیا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا اللہ ہے اور ایک ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کے ایک ہونے کو اور اللہ کے ہونے کو شہتود کے پتے سے پہچانا شہتود کا پتہ ہے شہتود کا پتہ ہے بکری کھاتی ہے تو مینگنی نکل دی ہے حرن کھاتا ہے تو مشک نکلتا ہے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے تو حضرت امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ پتے کی خاصیت نہیں ہے کہ پتے سے مینگنی نکلے پتے سے ریشم نکلے پتے سے مشک نکلے اس کے پیچھے کوئی اور سسٹم ہے جس کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے تو میں نے ایک پتے سے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے کسی کی ملاقات ہوئی کچھ آپ مسلمان ہیں پوچھتے ہیں لوگنا آپ مسلمان ہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو اس نے پوچھا مسلمان کسے کہتے ہیں امام احمد بن حمل نے فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جو ایک اللہ کو مانے کہ اللہ ایک ہے اور کائنات میں موجود ہے تو حضرت نے فرمایا تم نے کیسے اللہ کی ایک ہونے کو پہچھا دیکھو عقل سے سوال یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ کی ایک ہونے کو حضرت قرآن سے دلائل نہیں دے رہے تھے کیونکہ قرآن کے دلائل اس آدمی کو چاہ سمجھ میں آئیں گے جو اللہ کو نہ مانے جو آدمی خدا کو ہی نہ مانے وہ خدا کے کلام کو کہا مانے گا اور اللہ کے دلائل کو کہاں سے مانے گا حضرت نے اس موقع پر قرآن پاک کے دلائل کو چیسے لیا حضرت نے کہا میں نے ایک مثال سے سمجھا اللہ ایک ہے اور کائنات کا پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے جو نہیں کیسے ہیں کہا کہا کہ ایک چاندی کا شفید چاندی کا ایک محل ہے ایسا محل کہ کوئی دروازہ کوئی سراغ کوئی دریچہ اس میں نہیں بلکل پیک محل اور اس محل کے اندر ایک سونے کا سرخ سونے کا ایک محل ہے وہ بھی ایسا کہ بلکل پیک نہ اس میں کوئی سراغ نہ کوئی اس میں روشندان نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ چاندی کا ایک محل پھر اس کے اندر سونے کا ایک محل تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جاندار چیز اس سونے کے محل کے اندر سے نکلی اور پھر چاندی کے محل سے نکل کر باہر نکلی اور نکل کر وہ کام تھی جو ایک عام جاندار کرتے تو پھر میں نے پہچانا کہ یہ سونے کا محل چاندی کا محل اس میں نہ کوئی اندر جانی کی کوئی چیز نہیں تھی اندر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا اندر سے جاندار نکلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا تو وہ آدمی پوچھنے لگا یہ محل کہا ہے ذرا مجھے بتائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاں تیرے گھر میں میرے گھر میں ہری ایک کے گھر میں کہا کہا ہے تم نے دیکھا انڈا امام احمد بن حنبل نے فرمایا انڈا دیکھیں کیسا سفید ہوتا ہے پھر اس کے اندر کی زردی پیلی کیسے ہو گیا اٹھارہ انیس دن مرغی اس پہ بیٹی ہے تو کیسے اس زردی کے اندر سے پھر اس انڈے سے کیسے مرغی کا بچہ نکل کے وہ کام کرتا ہے جو انسان کا بچہ کئی دن کے بعد کرتا ہے میرا رب وہ ہے جو ان مخلوقات کو رہبری کرتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں کیا ضرورت ہے مرغی کا بچہ پیدا ہوتی کیا کرتا ہے دانا چھتنے لگتا ہے اور وہی مرغی کی جو بول ہوتی بولیاں ہوتی ہیں وہی بولنے لگتا ہے انسان کا بچہ تو بہت دیر کے بعد تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرما میں نے اللہ کو یہاں سے پہچانا تو اللہ تبارک و تعالی ہے ایک ہے اور پوری کائنات کو چلانے والے ایک اللہ ہے اس کی بنیاد دلائل پہ نہیں ہے اس کی بنیاد انسان کی فطرت سلیمہ اور اس کے عقل سلیمہ پہ رکھ دی گئی خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک دہریہ آکے کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں جو تم کہتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے غیبی غیب میں ہے یہ سب بیکار ہے بس یہ کائنات یوں ہی بنی ہے لوگ ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں ایسے ہی مر رہے ہیں یہ ساری باتیں بیکار ہیں وہ خلیفہ مہدی بڑا پریشان کی دربار میں آکے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور اسے چیارلز کیا کہ تم کتنے بھی بڑے سے بڑے امام کو لے آؤ میں اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا تو خلیفہ مہدی اس وقت کے بہت بڑے امام تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ان کو کہلوا بیجا کہ فورا ہمارے دربار میں آئیں ایک دہریہ ہے جو اس طرح کا اعلان کر رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کہلوا بیجا کی چلوں میں آ رہا ہوں تو حضرت کتھ وقت اور بتا دیا گیا اس وقت میں بیٹھ کر سارے کے سارے لوگوں کے سامنے مناظرہ ہونے والا ہے تو حضرت بڑی تاخیر سے خلیفہ کے دربار میں پہنچے بہت تاخیر سے اس دوران وہ آدمی کہنے لگا دیکھو جو امام ہیں وہ آئے نہیں لگتا ہے ڈر گئے ہیں بہت تاخیر کے بعد جب حضرت امام ابو حنیفہ پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تاخیر کی کیا وجہ ہے تو حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ بات میں آپ کو سارے مجمع کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی وہ بات یہ ہے کہ جب میں نکلا دھر سے تو میں یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان دریہ پڑھتا ہے کوئی کشتی کوئی کشتی کا چلانے والا نظر نہیں آیا میں کھڑے کھڑے سوچی رہا تھا تو ایک عجیب چیز دیکھا کہ ایک دریہ میں سے ایک درخت نکلا ایک درخت وجود میں آیا اس درخت کے ٹکڑے ہوئے اور اس کی تختیں بنے تختیں جڑتے گئے اس میں کیلیں ٹھکتی گئی اور کشتی کی شکل بن گئی اور وہ میری طرف آئی میں اس میں بیٹھ گیا دریہ کا دریہ کا پانی کا جو رخ تھا وہ بالکل اگینس میں تھا آپ کے دربار کے لیکن وہ کشتی بالکل چلتی گئی یہاں تک کہ بالکل قریف شاحل کے کنارے کھڑی ہو گئی میں اتر گیا وہ دہریہ کہنے لگا اس آدمی سے میں بات بھی نہیں کرتا یہ آدمی یہ آپ ان کو امام کہہ رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو نادان ہے یہ بچہ ہے یہ امام ان سے میں بات بھی نہیں کروں گا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرما دے کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہنے کہ درخت یہ ٹکڑے اور اس میں تختیں بنتے جائیں اور اس کے لکڑیاں جھڑتے چلے جائیں کیلیں خود بخود ٹھکتی چلی جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور خود بخود کشتی چلنے لگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک چھوٹی سی کشتی جس کے تختیں خود نہیں جڑ سکتے جس کے تختوں کو جڑنے کے لئے خود کیلیں ٹھک نہیں سکتی اور کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی آسمان زمین چاند اور ستارے یہ ہواوں کا نظام بادلوں کا نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے ناظرہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل پر اس چیز کو چھوڑ دیا ہے دوستو عقل سلیم ہر بچہ دنیا میں لے کے پیدا ہوتا ہے اس عقل سلیم میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ایک اللہ کو پہچانے اور اللہ کے وجود کو پہچانے کہ اللہ کائنات میں موجود ہے اسی لیے بڑے آسان اپنے اندر دیکھو اللہ کے ایک ہونے کو پاؤ گے ایک پورا جسم جو ہے نا سر سے لے کر پیر تک قائم ہے کس بنیاد پر روح کی بنیاد پر روح اگر جسم سے نکل جائے تو کیا ہو جائے گا بس آدم روح کہاں ہے اس کی کوئی شکل ہے اس کا کوئی رنگ ہے اس کی کوئی جہت ہے لیکن ہے ایک روح ہے آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کان بھی سن رہے ہیں ہاتھ اور پیر حرکت کر رہے ہیں ایک روح ہے لیکن وہ اس کا کوئی جسم نہیں وہ نظر نہیں آتی لیکن پورے لوگ مانتے ہیں اور آدمی مرتے گئے روح نکل گئی اللہ تبارک پہ تعالی سمجھا رہے ہیں تمہارے اندر میری نشانی ہے دیکھو تم مانتے ہو روح ہے ایک ہے اس کا کوئی جسم نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں اسی طرح کائنات کے اندر ایک اللہ کی ذات ہے اس کا کوئی جسم نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں اس کی کوئی شکل نہیں لیکن ہے ایک روح تمہارے پورے عالمِ اصخر کو چلا رہی ہے تو ایک اللہ کے عالمِ اکبر کائنات کو بھی چلا سکتا یہ عقلِ سلیم اللہ تبارک و تعالی نے جو عدا فرمائی ہے اس میں یہ سوچ یہ سمجھ یہ استعداد رکھی ہے کہ انسان سوچے لیکن جب یہ صحیح روح پر چلتی ہے تو پھر یہ خیر وجود میں لاتی ہے اور یہ جب بگڑتی ہے تو اس سے فساد اسی لئے دیکھیں عقل اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر عقل نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے پاگل کہیں گے مجنون کہیں گے حتیٰ کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں عقل والے پر ہیں پاگل پر نہیں ہے آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھائیں نماز فرض ہے اس شخص پر جو مسلمان ہو عقل مند ہو بالغ ہو کنڈی ہے روزہ اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو عقل مند ہو بالغ ہو حج اس پر فرض ہے جو مسلمان ہو عقل مند ہو بالغ ہو صاحبِ استطاعت ہو عقل مند تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات عقل والے پر ہیں بے عقل پر نہیں ہیں مجنون وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا مجنون کوئی حکم اس پر مکلف ہے ہی نہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے جتنے پاگل ہیں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ہو اسی لئے ان کو چھیڑنا نہیں کبھی ان کا مزاق نہیں اڑانا ہے کیونکہ وہ البھولے بندے ہیں ان پر کوئی حکم مکلف نہیں ہے وہ سیدھے کے سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے لیکن جو عقل بگڑتی ہے نا جس عقل کی بنیاد پر آدمی شر پھیلاتا ہے جہنم میں جن کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے وہ جہنم میں جانے کے بعد کیا کہیں گے بے وقوفوں کو نہیں ڈالیں گے بڑے بڑے عقل والوں کو ڈالیں گے وہ کہیں گے لو کنا نسمعو او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے آج ہم جہنم میں نہ ہوتے ہم نے عقل سے کام نہیں لیا ہم نے اپنی عقل کو شرارت کی طرف دل اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا سب سے بڑی جو فہم سب سے بڑی مالداری عقل السلیم ہے تین باتیں یاد رکھیں ایک ہے سہم کا تیڑا ہو جانا جس کو کہتے ہیں کج سہمی سہم سمجھتے ہیں سہم کے معنی ہے انڈسٹائنی ایک ہے سہم کا تیڑا ہو جانا ایک ہے سہم کا کم ہونا اور ایک ہے سہم کا مش انڈسٹائنی غلط فہمی اور ایک ہے صحیح فہم کا ہونا چار باتیں یہ چار باتیں ہیں بڑی اہم ہیں شخص سے پہلی بات کج فہمی کج فہمی کہتے ہیں فہم تیڑی ہو گئی ایک اببا ایک باپ اتنے بیٹے کو بلا کی کہتا ہے بیٹا اس سے نہ ملنا اس سے نہ ملنا اب بیٹا کیا سجتا ہے اببا وہ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کیوں یہ کج فہمی ہے جو بولو الٹا لے گا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو بولتے ہیں سیدھا مانا نہیں لیتے بلکہ اس کا الٹا لیتے ہیں جو بولا اس کا الٹا اس کو کہتے ہیں فہم تیڑی ہو گئی مشرقین مکہ سے کہا گیا مردار مت کھاؤ مشرقین مکہ سے کہا گیا مردار جہنا مت کھاؤ حرمت علیکم المیتہ مردے کو اللہ نے حرام کیا مردار چیز کو مشرقین دیکھیں ہیں ان کی تیڑی سوچ دیکھیں تہنے لگے تم اپنے ہاتھوں سے مارو وہ کھا سکتے ہیں اللہ فطری موت مارے تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں تیڑا سے سنجھ رہے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں گلہ پہ چھوری پھیرے ہیں وہ کھا سکتے ہیں لیکن اللہ انہیں موت دے وہ نہیں کھا سکتے ہیں سنجھ رہے ہیں مشرقین مکہ سے کہا گیا جب قرآن پاک کی آئیت اتری کہ اللہ کے بندوں میں جو غریب ہیں انہیں صدقہ دو انہیں کھلاو پلاو ان کی ضرورت پوری کرو تو مشرقین کیا کہنے لگے اللہ جن کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں ہم انہیں کیوں کھلاے یہ قرآن میں ہے یہ ہے جب فہم تیڑی ہوتی ہے نا پھر آدمی کی سوچ اس طرح بدلتی ہے اس لئے ہمیشہ کج فہمی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ایرہ دیتنا اے اللہ ہمارے دلوں کو تیڑا نہ فرمائیے ہدایت کے ملنے کے بعد یہ ہے اصل وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَا رَحْمَةً اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ہماری عقل کو فہم کو صحیح فرمائیے کیونکہ جب فہم صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز صحیح سوچتا ہے یہ سود ہے یہ تجارت ہے یہ رشوت ہے یہ ہدیہ ہے یہ شربت ہے یہ شراب ہے یہ بسنس ہے یہ سود ہے جب فہم تیڑی ہوتی ہے نہیں یہ دین جو ہےنا امریکہ میں نہیں چل سکتا نہیں یہ جو ہےنا یہ انڈیا پاکستان میں چلے گا یہ قرآن جو ہےنا امریکہ کیلئے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ کیلئے نبی نہیں اللہ نے جب قرآن اتارا تو کیا اللہ کا علم اس وقت کے حالات سے بے خبر تھا اللہ کے نبی کھڑے ہوکے کہہ رہے ہیں پچھلوں کو جتنا علم دیا گیا اور قیامت تک کے لوگوں کو جتنا علم دیا جانے والا ہے سب مجھے اس علم کی روشنی میں آپ نے ایک شریعت بنائی اب ایک آدمی کھڑے ہوکے کہہ کہ نہیں یہ امریکہ میں نہیں چل سکتا ہوگی یہ impossible ہے یہ وہاں چلے گا کیا مطلب ہے یہ سہم تیڑی ہوگی سمجھ رہے میری بات میں بالکل آسان انداز میں بتا رہا ہوں سہم تیڑی ہونا اس کو کہتے ہیں نہیں یہ یہاں نہیں چل سکتا ہے نہیں یہ اب نہیں یہ اس زمانے میں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ ٹوٹ خوزن ٹویل میں ٹویل میں یہ حالات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت بتا رہے تھے آپ کے اقوال اور آپ کے عامال سیرت بن رہی تھی عسرہ حسنہ ہو رہے تھے اس موقع پر کیا آپ کو پتا نہیں تھا آپ جو ہے صرف اس چیز کو سامنے رکھے کہنے لگے کیسا جملہ یہ جملہ زمان سے جو نکلتا ہے نا یہ چیز یہاں نہیں چل سکتی یہ اصل میں چاہے کچھ فہمی ہے کم فہمی نہیں ہے کم فہمی بڑی معافی کی چیز ہے فہم کا کم ہونا یہ اس کی امید ہے کہ وہ اپنا فہم درست کر سکتا ہے ایک آدمی کو فہم کم ہے علم حاصل کر لے معلومات حاصل کر لے ایک آدمی کی فہم ہی بگڑ گئی اس کا سوچ ہی بدل گیا اب کیا کر رہا ہے اب نہیں میں بتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی دی ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کو شربت بول کے پییں گے لوگ جو ہے بزنس کہہ کر سود 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 سوری کاروبار کریں گے لوگ حدیعہ کہہ کر رشوت لیں گے رشوت ہوگی لیکن نام کیا ہوگا حدیعہ ہوگا یہ تیڑا پن ہے گچ فہمی یہ عقل کی سلامتی کی بات نہیں ہے یہ عقلی سلامتی کی بات نہیں ہے اسی لئے دوستو ایک ہے علمی عملی عملی کوتا ہی آدمی عمل میں کوتا ہی کر لے لیکن ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرے سنجھ رہے ہیں عمل میں کوتا ہی کر لے ہاں چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب ان چیزوں میں کمپرومائز کرتا ہے نا توبہ بھی نہیں کرے گا وہ موت تک ہاں اس کو کہتے ہیں علمی گمراہی اس کو کہتے ہیں عاقیدے کی گمراہی اور یہ علمی گمراہی بہت بڑی چیز ہے عملی گمراہی ٹھیک ہے آدمی کر رہا ہے ہاں بھئی کر رہا ہے یہ غلط ہے ہاں بھئی کر رہا ہے وہ ایک دن اللہ اسے توفیق دیں گے اس کا اندر سے ضمیر اسے بیدار کرے گا جگائے گا جھنجوڑے گا لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں تم جائے نا ابھی نہیں ابھی سمجھنا ہے ابھی آپ اس لیول پہ نہیں آئے ہیں آدمی سمجھا یہ ہے ربنا لا تزق قلوبنا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبهم جب ان کی سوچ تیڑی ہوئی اللہ نے ان کے دلوں کو تیڑا کر دیا پھر اللہ فاشقین اللہ فاشقوں کو ہدایت نہیں دیتے اب ہدایت کے دروازے بند ہو گئے تو اسی لیے ہمیشہ آدمی اللہ سے درے حضرت حکیم الامت تحمی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کچھ فہمی اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کسی کا فہم تیڑا ہو جائے وہ اللہ کی عذاب میں جو بلتے ہیں اس کا اُلتا لے رہا ہے کم فہمی ایک دوسری درجہ ہے کم فہم ہمیں اس کو فہم نہیں ہے اب وہ علم حاصل کر رہا ہے اور ایک ہے غلق سہمی کسی چیز کیا ہے غلق سہمی کہ نس انڈرسٹینڈنگ ہے غلق سہمی ہو گئی مسجد میں داخل ہوئے کسی نے سلام کیا ہم نے نہیں سنا ہم نے نہیں سنا ہم کسی ٹینشن میں تھے سلام سنا نہیں اب اس میں غلق سہمی آ گئی میں نے سلام کیا اس کو اور یہ جہنہ جوار دی دیا اور شیطان یہاں آئے گا اب اس کا حل یہ ہے کہ آدمی جا کے پوچھے بھئی میں آپ کو زہر میں سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا اس آپ کہہ دے گا میں جہنہ کسی پریشانی میں تھا میں سنانی معاف کریں یہ غلق سہمی دور ہو سکتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ مس انڈرسٹینڈنگ کبھی سامنے والے کی طرف سے ہوگی کبھی خود کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کبھی خود ہی سوچ سکتے میں نے اس کو سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا کبھی تیسرا پارٹی آکے ہمارے اندر مس انڈرسٹینڈنگ دونوں میں کراتا ہے دونوں میں غلط سہمی تیسرا آدمی کراتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بٹھا کر تیسرے کو بلا لے بھئی انہوں ایسا کہہ رہے ہیں جیک لو حل یہی ہے حل یہی ہے تو یہ غلط سہمی کو دور کرنا اور چوتی چیز ہے صحیح فہم یا مفہم سلیمان اے سلیمان کو فہم دینے والی ذات صحیح فہم دے دے یہ جملہ اللہ سے مانگے یا مفہم سلیمان اے ففہمنا سلیمان ہم نے سلیمان کو فہم دی اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے سلیمان کو فہم دی علیہ السلام اللہ سے مانگے یا مفہم سلیمان اے سلیمان کو فہم دینے والی ذات فہم نی مجھے دین کی صحیح سمجھ دے دین کی صحیح سمجھ کب آئے گی عقل سب جب جب ہماری عقل میں اللہ کا خوف آتا ہے جب ہم ہمارے دل میں اللہ کا در پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ میں برکت ڈالتے ہیں ہماری سمجھ میں برکت ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھ اس کو کہتے ہیں صحیح سمجھ پھر اس سمجھ سے آدمی وہ سمجھتا ہے جو بازو بیٹنے والا سمجھتا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام عدت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسی ان کی عالی فہمیں تھیں ان کی وہ عالی فہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ست سے زیادہ عقل مند کونے ست سے زیادہ عقل مند کائنات کے اندر ست سے انبیاء علیہ السلام عقل والے ہوتے ہیں حدیث پاک میں ہے ضعیف روایت ہے اللہ نے عقل کو پیدا کیا 99 حصے نبیوں کو اتا فرمائے ایک حصے میں پوری مخلوق کو تقسیل کیا امدازہ لگائیں کتنی عقل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام جو بات وہ کہتے ہیں اتنی پاورفل عقل کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے ہم سمجھ نہیں سکتے تو سہم میں برکت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی وہ سوچتا ہے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے اس کی سوچ میں اللہ برکت ڈال دی ہے حضرتیں ایک مرتبہ بہت بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں کہ مدینہ منورہ جب جائیں تو مدینہ کی مسجد کی زیارت کر کے جانا ہے جانا ہے حضرت کے لئے جاتے ہیں مدینہ جائیں گے یہ بڑا اختلاف ہے علماء میں اختلاف ہے باس کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں باس کہتے ہیں دونوں کی زیارت کریں دونوں کی زیارت کی نیت کر کے جائیں یہ علماء میں اختلاف کچھ علماء بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے آپس میں اس پر بحث کر رہے تو ایک بہت بڑے اندھا حوالے تھے کون کون علماء بیٹھے تھے قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ مولانا رشید عمدت مہی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء حد حاضر امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم تو نہیں تھے لیکن ان کے شب کے جوہنا شیخ تھے تو حضرت خاموش تھے بھئی علماء کی دسکس کی باتیں میں کیا بولو خاموش سن رہے ہیں تو چیزے نے کہا حضرت آپ بھی تو کچھ بولیں اچھا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بولنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو میں کچھ بولوں گا اب حضرت کی فہم دیکھیں فرمایا مدینہ منورہ کی فضیلت کسی ہے بتاؤ مدینہ کی فضیلت کسی ہے مدینہ کی فضیلت کسی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعرام فرمارے ہیں پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ کونسی ہے عرش سے زیادہ افضل جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد ادخر جس رمین کے حصے پہ لگا ہوا ہے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے فرمایا جو سب سے افضل ہے اس کی نیت نہ کریں اس کے علاوہ کی نیت کریں یہ کیسے حضرت کی سوچ ہے فہم تو اس لئے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ شہف فہم ماننا ربی زدنی علمہ شیخ الہن محمود حسن رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اے اللہ زیادہ فرمائیے میرے علم کا نیمہ وقت ہے وہاں میری فہم کا ذکر ہے ربی زدنی علمہ اے اللہ میری فہم میں برکت دے تو حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو سب سے فہلی نصیحت کی فرمایا دیکھو سب سے بڑی مالداری عقل سلیم ہے اپنی سمجھ کو اپنی فہم کو درست کرنا شہی ہے دین کی برکت سے فہم درست ہوتی ہے ہاں تبھی فہم میں تیڑا پن نہ ہو جب تیڑا پن فہم میں تیڑا پن آتا ہے پھر آدمی جہنہ بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عمل بدلا تو عقیدے بھی بدلے علمی علم بھی بدلتا ہے اور پھر فرمایا وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُقِ سب سے بڑی تنگستی سب سے بڑی کنگا سب سے بڑا کنگالپن بےوقوفی ہے ہاں اور فرمایا سب سے بڑی وحشت کی جو چیز ہے عجب ہے عجب کے معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اگر ہم دوستوں میں اپنے کو اگر بڑا سمجھیں دوست چھوڑ دیں گے یہ سب سے بڑی تنہائی ہے آدمی اگر تنہا رہنا چاہتا ہے تو دوستوں میں رہ کے اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں کہ فرمایا کبھی اپنے کو بڑا عجب میں عجب نہ بننا ہاں میں ہوں میرا ہے میں ہوں نہیں آدمی سب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان میں اپنے کو سب سے اچھا سمجھے کہیں گے یہ تو اپنے کو یہ اچھا سمجھتا ہے اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اب وہ تنہا دوستوں میں رہ کر بھی تنہا محفل میں رہ کے بھی تنہا ہے سب سے بڑی وحشت کی تنہائی کی چیز عجب ہے اور سب سے بڑی عزت کی چیز سب سے بڑی شرافت کی چیز بہترین اخلاق ہے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اور چار باتیں یہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ بے وقوفوں کی دوستی سے دور رہتا وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقَ بے وقوف کی دوستی سے ہمیشہ بستے رہے اپنے بیٹے کو کرے فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا جاتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے بے وقوف ہے بے وقوفوں کی دوستی اس سے بچنا کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے فائدہ پہنچا ہوں لیکن کچھ ایسے گھڑ بڑ کر دیتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے فرمایا وَمُصَادَقَةَ الْقَذَّابَ جھوٹے سے ہمیشہ دور رہو یہ نہیں کہا جھوٹ مد بولو آدمی جس چیز سے جس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے آئیسیم کی صحبت سے بھی دور رہنا ہے فرمایا جھوٹوں کے صحبت سے بچو اس لیے کہ جھوٹا جو ہے دور کو نزدیک نزدیک کو دور بتلاتا ہے ہمیشہ اس کی بات کا کوئی بھروس آنے پھر فرمایا وَإِيَّاةَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ کنجوس بخیل اس کی صحبت اس کی دوستی سے اپنے کو بچاؤ اس لیے کہ بخیل این ضرورت کے وقت تمہیں وہ چھوڑ دے گا ساتھ میں رہے گا دسترخانی دوست رہے گا تب تک دسترخان ہیں دوست ہیں این ضرورت کے وقت تمہارا ہاتھ چھوڑ دیں آخری بات فرمائیں وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ گنہداروں کی دوستی سے بھی اپنے کو بچاؤ اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ سے ہی اپنا معاملہ درست نہیں رکھا وہ تو تمہیں حقیق سی چیز کے بدلے میں دیش دیں گے تمہیں حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التوفیق خیر قائد توفیق بہترین سوالی ہے اللہ سے ہمیشہ آدمی توفیق مانگے اے اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما وَحُسْنُ الْخُلْقِ خَيْرُ قَرِينَ اچھے اخلاق سب سے بہترین دوست ہیں آدمی کا سب سے بہترین دوست اس کے اچھے اخلاق ہیں وَالْعَقْلُ خَيْرُ صَاحِبٍ اور عقل کی سلامتی صحیح فہم صحیح سوچ صحیح عقل یہ اس کا بہترین ہم نشین ہے وَالْعَدَبُ خَيْرُ مِرَاثٍ عدب زندگی میں عدب کا ہونا تعدد کا ہونا یہ بہترین میراث ہے بہترین پراپرٹی ہے جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے وَلَا وَحْشَتَ أَشَدُّ مِنَ الْعُجُبِ فرمایا اپنے کو اچھا سمجھنا سب سے بڑا سمجھنا اس سے زیادہ تنہائی کسی اور چیز میں نہیں ہے اللہ ہم سکیت حطابت فرمائے اللہ تعالیٰ ان مبارک نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکولن من الخاصرین واعفو عنا وحفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرین اللہم این انا صلوك العفو والعافیہ في الدنيا والآخرة اے اللہ ہمارے گناہ حکمہ فرما فهم اے اللہ دین کی صحیح سمجھ دین کا صحیح فہم عطا فرما قرآن پاک کا فہم عطا فرما حدیث پاک کا فہم عطا فرما یا اللہ ہماری فہم کی ہمارے اللہ سمجھ کے بگڑنے سے اے اللہ غلط ہونے سے تیرہ بن ہونے سے اللہ حفاظت فرما یا الہ العالمین قرآن اور حدیث کا اور سنت کا صحیح فہم ہمارے سینوں میں عطا فرما یا اللہ علم کی اصلاح فرما عمل کی اصلاح فرما عقیدوں میں عمل میں علم جکو تاہیاں میں معاف فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار سحب آفیتہ فرما یا اللہ ہمارے حاجات کو ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما ربنا فقبل منا اندکا انتصامی و لائد